محترم دوستو اسلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی آپ کا دوست حکیم نبید نزانی محترم دوستو میں آج آپ کے لیے موڑ کی ویڈیو لے کے آیا ہوں موڑ کا مطلب ہوتا ہے کہ کموتر کو روزانہ اڑانا یہ لفظ تو بولا جاتا ہے صرف لو فلائر کے لیے لیکن جو ہائی فلائر کی روزانہ ہی بازی ہے اس میں بھی اسی سٹائل سے اسی طرح سے کموتر اڑائے جاتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا موڑ پڑ جائے یعنی کہ کموتر شام کو لو فلائر ہیں برابر ہو جاتے ہیں تو اگلے دن پھر ہم نے اڑانے ہیں یا ہائی فلائر کی روزانہ کی بازی ہے کہ آج بھی اڑانے ہیں کل بھی اڑانے ہیں دیسے دن بھی اڑانے ہیں چوتھے دن بھی اڑانے ہیں اس کا طریقہ کار سننے کہ جب کموتر کو موڑ پڑ جائے تو آپ نے کموتر کو پہلے پانچ منٹ چھوڑے رکھنا ہے پانچ منٹ کے بعد آپ نے اس کو سادے پانی سے پلٹنا ہے پلٹ کے چھوڑ دینا ہے دس منٹ اس کو پھر کچھ نہیں کہنا دس منٹ بعد آپ نے اس کو پھر پلٹنا ہے پلٹ کے چھوڑ دینا ہے اور اگلے دس منٹ بعد آپ نے ایک پانی بنانا ہے اس میں پانچ چیزیں ہیں سند دارچینی بڑی علائچی منکہ اور خود گلان یہ ایسے کرنا ہے جتنا منکہ ہوتا ہے اتنا ہی ایک منکہ ایک دارچینی ایک منکہ اور ایک بڑی علائچی اتنی دارچینی اتنی خوب گلان اتنی سند یہ پانچ چیزیں ہیں یہ تھوڑی تھوڑی لے کے ایک پاؤ پانی میں ڈال کے اس کو آگ پر رکھیں جب یہ اس کو پکائے رکھیں جب یہ آگ پاؤ رہ جائے تو اتار کے اس کو پنچھان لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایک گالا بنانا ہے اس گالے میں آپ نے کیا کرنا ہے دول میں جو آردار ہے یہ چنے برابر اور چنے برابر ہی آپ نے خمیرہ مروہ رید لینا ہے ان دونوں چیزوں کو ایسے ہاتھ پہ چنے برابر دونی چیزیں ڈال کے کشتہ بارہ سنگا جو ایک تنکہ اور ایک تنکہ کشتہ شنگ رو گئی ہے دونوں چیزیں اس میں اچھی طرح مکس کر کے یہ کبوتر کو پہلے گالا دینا ہے اوپر سے جو آپ نے پانی بنا کے رکھا ہوا ہے سونڈ والا وہ دا سی سی پانی اور نین گرم اور اس میں تین کترے شہر کے ڈال کے کبوتر کو دے دینا ہے جب آپ نے کبوتر کو دینے ہے ٹھیک پانچ دس منٹ میں کبوتر نے بیٹ کرنی ہے اور وجود پورا کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے کم از کم اس کو ویسے ہی پندرہ بیس منٹ چھوڑے رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو خوراک دینی ہے باداموں والی خوراک دیں خوراک دے کے آپ نے اس کو پانی پلانا ہے چھوڑ دینا ہے دو گھنٹے اس کو پوچھنا نہیں ہے دوبارہ دو گھنٹے کے بعد آپ نے دیسی انڈا لے کے اس کو اوبال لینا ہے اوبال کے اس کی زردی لیں خجور کی گھٹلی جتنی زردی ہو اس کو ہاتھ پہ ڈال لیں تین چاندی کے ورک اور ایک ورک سونے کا اس کو اس میں اچھی طرح مکس کر کے یہ کبوتر کو گالا کبوتر کو دے دیں یعنی خوراک دیئے جب دو گھنٹے ہیں تب دے کے اوپر سے آپ نے نین گرم پانی سی سی پانی دے دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے آپ نے بارہ بجے ایک بجے اس کو دوبارہ ایک دفعہ چیک کرنا ہے کہ کبوتر کے پول میں پانی بغیرہ تو نہیں ہے اگر پانی خوشک ہو گیا ہو حضم کر لیا ہو اس کو تھوڑا بہت پانی لازمی دے دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو تھنڈا وغیرہ کوئی کسی قسم کا پانی کسی کے کہنے پر نہیں دینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر ساڑھے پانچ بجے آپ کے کبوتر اڑتے ہیں تو آپ نے چار بجے کبوتر کو دیکھنا ہے دیکھ کے اس کو پلٹ کے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جب کبوتر کو آپ نے اڑانا ہے اس سے آدھ گھنٹا پہلے آپ نے ہماری کسٹوری والی جو گولی ہے وہ دینی ہے اور اوپر سے بیس سی سی پانی دے دینا ہے اور اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ پندرہ دن اڑائیں بیس دن اڑائیں آپ کے روزانت کبوتر اڑکے بیٹھیں گے اور انشاءاللہ کل آج صرف موڑ کی یہ اتنی ویڈیو ہے کل کسٹوری والا نسخہ ہوگا ایک اڑان کا اور ایک ہومیو پیسک دوں گا اور تیسرے نمبر پہ میڈیسن کا نسخہ دوں گا میڈیسن والا میں تو اس کا قائل نہیں ہوں لیکن وہ اس لیے دوں گا کہ اگر کسی کے پاس ایک دم سے پیسے نہیں ہیں یا ایک دم سے کوئی چیز نہیں ہے اس نے کبوتر اڑانے ہیں تو وہ کس طرح اڑائے تو وہ یہ آسان طریقہ ہے لیکن ایک دن کے لیے ہوتا ہے یہ اس سے زیادہ کبوتر بلکہ کبوتر موت کے موں میں جلا جاتا ہے لیکن یہ کہ احتیاط سے دی جائے تو بچر بھی ہو جاتی ہے بندے کی عزت بھی رہ جاتی ہے اور انشاءاللہ کل وہ جو پرواز والی میری تین نسخہ جات ہوں گے طریقہ کار ہوں گے ہومیوں کا علیدہ ہوگا دیسی علیدہ ہوگا اور جو ہے میڈیسن کا یہ علیدہ ہوگا محترم دوستو میرے پیج کو لائک کریں شیئر کریں پوسٹوں کو لائک کریں شیئر کریں ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ مجھے پیج پہ ان باکس کا میسج نہیں آرہا تو آپ نے کوئی میرے پہ سوال کرنا ہو تو پہلی جو پیج کی پوسٹ ہو تو اس پہ آپ جو بھی کمنٹ کریں گے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کا آپ کو لازمی لازمی جواب دیا جائے وسلام آپ کا بھائی آپ کا دوست حکیم نبی نیزامی